ہیلو فرینڈ ساور یو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو لاتے ہیں اور اس کی کہانی ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی بہت زیادہ مزیدار ہے اور اس کی کہانی سب ویڈیو سے بہت زیادہ مختلف اور امیزنگ اسٹوری ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ پسند آئے گی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دو بیل آئیکن اس ویڈیو کی کہانی کچھ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے کہ جیک اپنے کلاس روم میں بیٹھا ہوتا ہے جیک سب سے لاس میں جاتا ہے کیونکہ جیک کو کچھ پروبلم سول نہیں ہوتے اس کی وجہ سے جیک بیٹھا رہتا ہے جب تک جیک وہ پروبلم سول نہیں کر لیتا تب تک وہ گھر نہیں جاتا اور سٹیڈی کرتا رہتا ہے کیونکہ کل اس کا اگزام ہوتا ہے اسی لیے جیک کو کافی دیر ہو جاتی ہے اور وہ کلاس روم میں بیٹھا ہوتا ہے اور سٹیڈی کر رہا ہوتا ہے وہیں پر صفائی والا آ جاتا ہے جو ساری کلاس روم کی صفائی کرتا ہے وہ اپنی صفائی میں مصروف لگ جاتا ہے اور جیک اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتا ہے جیک کا دھیان اس کی طرف نہیں ہوتا جیک اپنا کام کرتا رہتا ہے لیکن وہ صفائی والا صفائی بھی کرتا ہے اور جیک کو تارتا بھی رہتا ہے اس کے بعد جیک کو کافی لیٹ ہو جاتی ہے صفائی والا بھی کافی دیر تک اسی کلاس روم میں لگا رہتا ہے وہ جان بوچھ کر اسی کلاس روم کی آہستہ آہستہ صفائی کرتا ہے صفائی والے کو پتہ ہوتا ہے کہ جیک سب سے لاس میں جاتا ہے اور صفائی والے کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا جب تک اپنا کام ختم نہ کر لے تب تک کلاس روم سے نہیں چاہتا اسی لئے وہ پکی ٹائمنگ کر کے اس کے کلاس روم میں ہی پھرتا رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرتا ہے اور جیک کو تارتا رہتا ہے وہ جیک کے آگے پیچھے گھومتا ہے لیکن جیک کا دیان اس کی طرف بلکل بھی نہیں جاتا کیونکہ جیک کو اپنا کام ہوتا ہے اور وہ پڑھائی میں بلکل مصروف ہوتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بور کی طرف آتا ہے اور پھر جیک سے بات کرتا ہے کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو میں سمجھ آرہا ہے تو میں پیار سے بات کر رہا ہوں تو مجھ سے گسے میں کیوں بات کر رہے ہو اس کے بعد جیک بولتا ہے کہ میں نے آپ سے گسے میں کب بات کی اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ گسے میں نہیں تھا تو اور کیا تھا میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے بعد وہ جیک سے لڑائی کرتا ہے اور اس کی ساری بکس اٹھا لیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میں نیچے فیک رہا ہوں اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ کیا ہوا میں نے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کی آپ گسہ کیوں ہو رہے ہو اس کے بعد وہ اس کی بکس نیچے فیکنے کی کوشش کرتا ہے جیک بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ جیک کا چشمہ بھی اتار لیتا ہے اور وہ بھی ڈسٹ مین میں فیکنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد جیک بولتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو میں آپ کی کمپلین کر دوں گا اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ تم جس سے بھی کمپلین کرو مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد جیک بولتا ہے کہ آخر بات کیا ہے آپ اتنے غصہ کیوں ہیں اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں اگر تم میری ایک بات نہیں مانو کہ تو میں یہ سارے نیچے فینک دوں گا اس کے بعد وہ لڑکا بولتا ہے کہ آپ کی کون سی بات ہے آپ بولیں میں کرتا ہوں اس کے بعد وہ اس کی سارے بک نیچے فینک دیتا ہے اس کے بعد جیک بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور جیک بولتا ہے کہ میں آپ کی کمپلین کرتا ہوں اس کے بعد وہ آدمی بولتا ہے کہ چاہے جس سے کمپلین کرو مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد وہ لڑکا بولتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ یہ بکس میں تمہیں تب ہی دوں گا جب تم میرا ایک کام کرو گے اس کے بعد جیک بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو کہیں میں کرتا ہوں اس کے بعد وہ جیک کو رازی کر لیتا ہے اور پھر جیک بھی اس کی جال میں فس جاتا ہے جیک بلکل سمپل لڑکا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ ٹل لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے اس کے بعد وہ جیک اس کی بات مان لیتا ہے اور وہ آدمی جیک کا غلط فائدہ اٹھا لیتا ہے اور وہ کلاس روم میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ آدمی اپنا کام کر جاتا ہے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور وہیں پر اپنے کام میں ہی لگ جاتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں مستی میں کھو جاتے ہیں تو ہر کسی کو تلاش ہوتی ہے اپنے منپسند ساتھی کی لیکن منپسند ساتھی آپ کو تب ہی ملتا ہے جب آپ کچھ سے کھل کر اظہار کرتے ہیں کچھ لوگ اس بات کا اظہار نہیں کرتے اور وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ بہت جلدی اظہار کر لیتے ہیں اور ان کو اپنا منپسند ساتھی مل ہی جاتا ہے کسی بھی پبلک پلیس میں بس چانس ماننے کی دیر ہوتی ہے اور آپ کو اپنا منپسند ساتھی مل ہی جاتا ہے کچھ لوگ تو بہت لکی ہوتے ہیں جن کو پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ہو جاتے ہیں لیکن کن کو تو سالوں لگ جاتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اظہار نہیں کرتے دلی دل میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں دوستو اگر آپ کسی کو بھی چاہتے ہو یا کسی کو بھی پسند کرتے ہو یا کسی کو بھی پسند کرنے کی کوشش کرتے ہو بس آپ کو چانس ماننے کی دیر ہوتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ سیٹ ہو جاتا ہے کسی بھی پبلک پلیس میں وہ آپ کے ساتھ سیٹ ہوئی جاتا ہے یعنی کہ اگر وہ آپ کی ٹائپ کا ہو یا آپ میں کچھ بھی انٹریسٹ رکھتا ہو تو وہ آپ کے ساتھ ضرور سیٹ ہوئی جاتا ہے پھر کوئی سے بھی جگہ ہو کہیں پر بھی ہو کسی بھی پبلک پلیس میں بس چانس مانے کی دیر ہوتی ہے اور آپ کو اپنا من پسند ساتھی مل ہی جاتا ہے جس کی آپ کو تلاش ہوتی ہے اور آپ کا دل بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور آپ بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گوڑ بائی